بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیس کے ساتھ کشامدید کہنے کے ساتھ چٹوری فیملی کو آج کشامدید کہا رہی ہیں مزے دار سا ڈیزرٹ سویڈ ہلوائی سٹائل میں ہلوہ بنانے جا رہی ہوں اس کو چاہیں تو آپ رڈووں کے شیپ بھی دے سکتے ہیں تو یہ مزے دار سا ہلوہ کس چیز سے بنایا ہے نہ سوجی سے نہ کسی اور چیز سے بغیر کسی چیز محنت کے دودھ کے یہ بنایا ہے تو آپ نے لے لینا یہ مونکی دال اس کو اچھے سے واش کر کے بھگو کر ساتھ آٹھ گھنٹے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پانی نکال دیجئے گا نکالنے کے بعد اس کو آپ نے ایک بڑی سی پلیٹ میں بچھا کر اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونے دینا اور اچھے سے اس کو خوش کر لینا ہے جب تک یہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب یہ بلکل ڈرائی ہو چکی ہے خوشک ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک دم اس پر کوئی پانی ایک کترہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو لینا ہے لے کر ایک پین لیجئے گا سادھا پین اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ڈال کو اور یہ جو صرف اور صرف نہ بوائل کیوی ڈال نہیں ہے میں نے اس کو جب بھگو کر پانی میں رکھ دیا تھا اس کے بعد پانی نکال کے بلکل اچھے سے دیکھتے ہیں کوئی پانی نہیں ہے سمپلی آپ اس کو لو فلیم پر آپ اس کو کوک کریں گے اور اس کا پانی ڈرائی ہونے دیں گے یعنی یہ جو اس کے اندر نمی رہ گی ہے وہ اس کو ڈرائی ہونے دیں گے اور اس کا کلر چینڈ دے سکتے ہیں آپ یہ نیچے چپک رہی ہے اب یہ چپکنا بند ہو جائے گی کیوں کیونکہ جب یہ بلکل اچھے سے کوک ہو جائے گی اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہوتا جائے گا یعنی آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے تو یہ بلکل اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور ایک دم یہ کڑک ہو جائے گی اور ایک دم جیسے کرسپی ہو جاتی ہے اتنی کرسپی ہوگی کہ یہ سائیڈیں خود بہت خود چھوڑے گی اور اس کے علاوہ اس کا پانی بلکل ایکسٹرا ریڈیوز ہو جگا ہوگا تو آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منڈ میں یہ اچھے سے جو ہے وہ کوک کو جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو لگے کہ یہ کڑک ہو گئی ہے یعنی آپ اس کو ہاتھوں سے چک ہاتھوں سے اٹھا کر آپ اس کو چک کے دیکھیں گا تو یہ آپ کو جو کرکری بلکل دال جیسی فیل ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کی یہ دال ہے اس کا جو ہے وہ بلکل اب ریڈی ہے تو ہلوہ بنانے کے لیے تو آپ نے اس کو اچھے سے کوک ہونے دینا ہے یاد رہا ہے جلانا نہیں ہے لو فلیم پر پکانا ہے اس کے بعد آپ اسے کسی برطن میں شیفٹ کا لیجئے گا کلر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا کلر آنے چاہیے لائٹ گولڈن کلر کی ہو چکی ہے یہ کیونکہ آپ نے اس کو اچھے سے میں نے لو فلیم پر اس کو کوک کیا تھا جتنا اچھا کوک کریں گے اور اچھا سے پانی نکل آؤ ہوگا تو آپ کی اچھی سی دال جب روست ہوگی اس کے بعد آپ نے اسے کسی بھی یہ گرائنڈر میں اس طرح سے ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کو باریک بلکل بھی آپ نے پیسنا نہیں ہے اس کو یاد رہے کہ آپ نے اس کو موٹا موٹا پیسنا ہے یہ دے سکتے ہیں میں نے بلکل پاورڈر نہیں بنایا ہے موٹا موٹا اس کو رکھیں گے کیونکہ پاورڈر بنائیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا موٹا موٹا تھوڑا سا جھے چنگ سانے چاہیے تو آپ نے اس کو تھوڑا موٹا موٹا پیس لینا ہے موٹا موٹا اس طرح سے پیس لیجے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ایک پان لینا ہے پان کے اندر آپ نے دیسی گھی شامل کرنا ہے بلکل ہلوائی سٹائل میں آپ اسے بنائیں گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے گھر والے یہ گرمیاں سردیاں دونوں کے لیے بہت بیسٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تین ٹیبل سپون بھر کر گھی کے دیسی گھی کے شامل کر دینا ہے نہیں ہے تو نورمل گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کر آپ نے سوجی کا شامل کر دینا ہے سوجی صرف و صرف ایک ٹیبل سپون لیجے گا اور اس کے بعد صرف و صرف اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے سوجی بھون رہی ہے جو تک میں نے کیا کیا میں نے ایک پان میں پانی لیا آدھا کب پانی لیا اور اس کے اندر میں نے چینی شامل کر دی چاشنی ریڈی کرنے جا رہی ہوں چاشنی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر چینی شامل کرنے ہیں آدھا کب کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کر دو ٹی بل سپون بھر کر چینی اور دو سبز جو ہے وہ یہ سبز والی الائچی جو ہوتی ہے وہ ڈال کا ساتھ میں تھوڑ سا جو ہے زفران آپ جو ہے تو اس کے تھوڑے سے جو ہے وہ سٹین ڈال دیجئے گا اور اس کو جو ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے چاشنی ایک تار تک بن جائے تو جب تک جو ہے میں نے دیکھے کہ خوبصورت جو ہے وہ بھون چکی ہے سوجی جو سوجی اس سے بھونجا سا خوبصورت سا لائٹ سا گولڈن کلر آج ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ نے جو پاورڈر بنایا تھا ڈال کا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کی اچھے سے بھونائی کریں گے اس کی بھونائی کرنی ہے گائز اچھے سے جتنی اچھی بھونائی کریں گے اور لکڑی کا چمچ استعمال کریں گے تو زیادہ اچھی بھونائی ہوگی کیوں کیونکہ ہلویں ہوں یا مٹھائیاں ہوں تو ان کے لیے جب ہوں تو اچھے سے ملک روزیں گے تو اچھے سے بنائیں گے تو بھونائی کرنی پڑتی ہے تو آپ نے جو ہے اچھے سے اس کو جی آبھا پکانا ہے جب تکک جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ سوندی سے خشبو نہ آنے لگے اور اس کے کلر چینج نہ ہو جائے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اور اچھی سی خوشبو آئے گی تب ہی آپ اس کے اندر باقی کی چیزیں شمل کریں گے تو آپ نے جب تک میں اس کو جب بھون رہی ہوں اس کو تقریباً آپ نے دال کا کچھا پندور کرنے کے لیے ویسے تو یہ چویلے سے جب بھونی ہوئی تھی لیکن اس کا دال کا کچھا پندور کرنے کے لیے آپ نے تقریباً اس کو سمپلی جو ہے اس سٹیج پر آپ نے تقریباً ساتھ سے آٹھ میٹ اس کو اچھے سے بھرائی کرنی ہے لیکن فلیم جو ہے وہ لو ٹو میڈیم ہونی چاہیے صحیح جی گائز پھر جب تک میں دال بون رہی ہوں ادھر میری چاشنی جو تھی وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے چینی ایک تار تک بلکل اچھے سے جو ہے وہ بن چکے تھا شیرہ تو جب تک شیرہ یہ جس طرح سے بن چکا تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ چولے ستار لینا ہے لیکن اس کے بعد لو فلیم پر رکھ دیجئے گا تاکہ گرم گرم ہو جب اچھے سے دیکھ سکتے ہیں ڈال کا کلر گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اچھا سا خسرہ سا گولڈن کلر آ جائے اور آپ کی دال کی خوشبو جو ہے پورے گھر میں بہنگنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیے کہ آپ نے اچھے سے ڈال کی بنائی کر لی ہے ڈال کی بنائی بہت اچھے سے کیجئے گا تو ڈال کی بنائی اس میں تھوڑ دو کا کھا کریں ڈالیں گے کیونکہ ایک دام ڈالیں گے تو یہ دے سکتے ہیں ڈال رہے ہیں بہت مازے سے بلکل اس کے اندر مچاشنی ڈالتے ہیں اس کے اندر بہت بڑھنا شروع ہو جائے گرم ہے ڈال بھونیوی ڈال ہے اس کے اندر جو ہے وہ گرم ہے چولا لو اس پلیم جائے اس کی کام کر دیجئے گا چولے کی اور اس کے بااد ہی اس کے اندر چاشنی شامل کیجئے گا اور اس کو پھر اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے ساری کی ساری پہلے تھوڑی سی شامل کیجئے گا پھر تھوڑی سی جو ہے اچھے سے پہلے مکس کر کے پھر باقی کی جتنی بھی چاشنی ہے وہ اچھے سے ساری اس کے اندر جو ایڈ کر دیجئے ساری کی ساری اس کے اندر چاشنی اور شیرہ ایڈ کرنے کے بعد پھر گائیس آپ نے اس کے اچھے سے بنائی کرنی ہے اب آپ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال زیادہ کرتے میں ایک سائز کرنی ہے تو آپ نے اس کی جی اچھے سے اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ جو ہے سائیڈوں سے جب تک اس کی اچھے سے بنائی نہ ہوگی تو آپ کا یہ مزدار سا ہلوائے وریڈی نہیں ہوگا دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے چھوڑنا شروع ہو گیا ہے تیل جیسے سائیڈوں سے چھوڑنا شروع ہو جائے ہلوائے اور سائیڈ سے تیل آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہلوائے وریڈی ہے تو تقریباً میں نے اس کو چھوڑنا شروع ہو گیا اور آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ چارے مگز ہیں ٹھیک ہے چار مگز میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے سپرنکل کر دیئے اس کے ساتھ پر پستے بادام کاجو جو بھی آپ کے پاس ہیں جتنے بھی آپ کے پاس لوازمات ہیں یعنی لوازمات کی باری آتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر پستے بادام سے اس کی گرنشنگ کرنی ہے لیکن اس سٹیج پر سپسی فکس کے اندر مکس کرنے کے لیے میں نے چارے مگز کا استعمال کیا ہے پھر کسی serving bowl میں اس کو نکالیں گے گائز serving bowl میں نکالنے کے بعد میں نے آپ کے ساتھ نے اس طرح سے نکال لیا تک گرم گرم اتنا ہے گائز اس کے بعد اس کو serving bowl میں نکالنے کے بعد اس کے اوپر جو آپ گرنشنگ کریں گے اس کے باداموں سے ویڈیو پسند آئیے تو ریسپیکر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو موسیقی